بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں میں رانہ ازہر ہوں ناظرین کرام یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے اور آپ کے سامنے کچھ بریکنگ نیوز دے کر آپ کی خدمت میں حاصل ہوا ہوں اور میری آپ سب سے درخواست ہوگی کہ آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے کیونکہ جو خبریں ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں اور یہ خبریں جو ہیں وہ پاکستان کی سمت کا تائین بھی کریں گی پاکستان کی سیاست میں اس وقت فائنل آور کا کھیل جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور اب یہ سب کو لگ رہا ہے تاثر دیا جا رہا ہے کہ جیسے ہواوں کا رکھ جو ہے وہ کپتان کے حق میں پلٹ چکا ہے اور نور لیگ باقاعدہ طور پر اس پر آپ کو چیکتی ہوئی نظر بھی آ رہی ہے مریم نواز کے بیانات ہو یا کوئی اور پاکستان مسئل نواز کی لیڈرشیپ ہو وہ جناب اس بات پر ہو رہی ہے جیسے اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کی سولہ ہو چکی ہے آپ کا ایک خبر میں نے دی تھی اور آپ نے اس ویڈیو کے اوپر اس وی لاغ کے اوپر بڑا پیار دیا مجھے وہ خبر تھی کہ جناب ایک ملاقات ہوئی ہے جنرل باجوہ اور عمران خان کے مابین اور یہ ملاقات جو ہے وہ ایوان صدر کے اندر ہوئی تھی اس ملاقات کا احوال اندرونی احوال میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا تو جناب ایوان اب دوسری خبر آپ میرے سے لے لیں بیکنگ یوز آپ کو دے رہا ہوں اس کا احوال بھی آپ بھی سامنے رکھوں گا کہ عمران خان اور جنرل باجوہ کی دوسری بڑی اہم ملاقات بھی ہو چکی ہے جناب بہت بڑی خبر ہے اور یہ خبر بڑی آپ سمجھ لیں کہ پاکستان کی سیاست میں بھونچال مچا دینے والی ہے اور بڑے اس وقت جو رابطے ہو رہے ہیں اور اس ملاقات میں تیہ کیا پایا جا رہا ہے اچھا لکھ سے یہ بیک ٹو بیک دوسری ملاقات اور آئندہ 48 گھنٹوں میں پاکستان کی سیاست میں کیا ہونے جا رہا ہے اور اس ملاقات کے اندر عمران خان اور جنرل باجوہ کس بات کے اوپر ڈٹ گئے کون سا بڑا ڈیڈ لاغ برقرار ہو گیا ہے یہ بڑی اہم تفصیلات ہیں آپ کو اس وی لوگ میں ملیں گی اور دوسری خبر کہ کپتان نے اپنی جو کور کمیٹی کا اجلاس ہے وہ طلب کر لیا ہے اب آپ نے اس کی ٹائمنگ دیکھنی ہے کہ ایک طرف ملاقاتوں کا شور اور دوسری جانب عمران خان نے اپنی کور کمیٹی کا اجلاس طلب کر لیا ہے اور اس اجلاس کی ٹائمنگ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے پندرہ اکتوبر وہ کیا کچھ ہونے جا رہا ہے اس وقت پندرہ اکتوبر کی تاریخ جو ہے وہ پھر سے پاکستان کے الیکٹونک میڈیا پر اور سوچل میڈیا پر گردش ہونا شروع ہو چکی ہے یہ مقصد کیا ہے اس کے پیچھے بیگرونڈ کیا ہے یہ اہم تفصیلات ہیں آپ کے سامنے رکھوں گا اور تیسری بڑی خبر کہ نئے آرمی شریف کی تاریناتی جو کہ 29 نومبر کو ہونے جا رہی ہے اس کے اوپر دھڑن تکتہ ہو چکا ہے نئے آرمی شریف کی تاریناتی کو لے کر پھٹے پڑ چکے ہیں نواز شریف اور عاصف علی سرداری ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو چکے ہیں تمام تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں بل آئیکن کو دبا دیں آنے والے تمام طرح اپ ڈیٹس آتی خدمت میں بروقت پیش ہوتی رہیں ناصر اکرام سب سے پہلے آپ نے ایک خبر آپ کو دے دیتا ہوں کہ پاکستان مسئل کے نواز نے اپنے سرکاری میڈیا سوشل میڈیا سے جو پرائم نیسر سے ہاؤس سے چل رہا ہے پاکستان مسئل کے نواز کا اپنا سوشل میڈیا سیل ہے وہاں سے ایک شباز شریف کی تصویر جو ہے جاری کی جس میں پاکستان پاکستان مسئل کے نواز نے یہ تاثر دیا کہ چار سال کے بعد پاکستان کو ایسا حقیقی لیڈر مل چکا ہے جس کی دنیا میں عزت ہو رہی ہے لیکن پاکستان مسئل کے نواز کا جو سوشل میڈیا سیل ہے اتنا نلائک اور نکمہ ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ جناب یہ نائنٹیز کے دور میں نہیں جی رہے یہ اس وقت تصاویر بنتی تھی اس وقت ویڈیوز نہیں بنا کرتی تھی تو اب یہ باقاعدہ طور پر ویڈیوز بھی وائرہ ہو جاتی ہیں تو ایک ویڈیو سامنے آگے جو آپ چکرین کے اوپر بھی دیکھ رہے ہوں گے جس کے بعد جناب ایمان پتہ چلا یہ ہمارے ایمپورٹڈ وزیراعظم اور جو ارستو ہیں وہ نکرے لگے ہوئے تھے باقی تمام لیڈرز جو ہیں وہ اپنا کھانا کھا رہے تھے انہوں نے مٹھائی وگرہ چکھی ہوگی کھائی ہوگی تو شباز شریف جو ہیں وہ شرم کے مارے ججت کر جنجلاہٹ کا شکار تھے اور وہ نکرے لگے ہوئے تھے ان کو کہا پائن تو سیوی کھالو تو سیوی تھے مرہبا مرہبا تو سیوی انہوں چکلو تو سی کی پیچھے لگے ہوئے ہو تو اس وجہ سے شباز شریف کو پھر ایک لمحے کے لیے سب کی نظر جو ہے وہ پھر شباز شریف کی طرف چلی جاتی ہے اب میں آپ کو کچھ واقعات بتا دیتا ہوں جو پیچھلے بیک ٹو بیک دنوں میں ہوئے پھر ہم اپنی خبروں کی طرف چلے جائیں گے کیونکہ یہ بیک گرونڈ سمجھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہو چکا ہے دیکھیں ایک مرسلہ آیا اور امریکی سادش کے تحت امپورٹڈ حکومت آئی اور پھر جب یہ معاملہ چل رہے تھے بیک دوٹس کے اوپر کہ عمران خان کی حکومت تو گھر بیچ رہے ہیں تو اس وقت شباز شریف کی جو اپوزیشن تھی سب نے اکٹھا سارے گند جو ہے وہ کٹھا ہوا چونچو کا مربع تھا انہوں نے عمران خان کے خلاف مقتدر حلقوں کو یہ یقین دھیانی کروائی کہ عمران خان نے پاکستان کی معیشت کا پٹھا بٹھا کے رکھ دیا ہے ہم آئیں گے ہمارے پاس جادو کی چھڑی ہے ہم پاکستان کو انچائی کی بلندیوں کے اوپر لے جائیں گے یہاں پا دودھ کی نہرے پہنے لگ جائیں گی جوید چودری کا ویلوگ سن سکتے ہیں انہوں نے بہت بیس پچیس دن پہلے یہ خبر دی تھی انہوں نے انہوں نے کہا تھا کہ جناب عمران خان اور عمران خان کے ترمیان لڑائیاں اس وجہ سے طول پکڑ گئی میں نے بقول ان کے کہ میں نے عمران خان کے پوچھا کہ آپ کی لڑائی کیوں بڑی تو عمران خان نے معیشت کا پٹھا بٹھا کے رکھ دیا تھا جوید چودری نے کیا خبر دے دی کہ عمران خان نے معیشت کا پٹھا بٹھا کے رکھ دیا پھر جب امپورٹڈ حکومت آئی تو پاکستان کی جو معیشت ہے وہ دیوالیا ہو گئی پاکستان میں مہنگائی کے ریکارڈ ٹوٹے ڈالر کا ریٹ آپ نے دیکھا اور امپورٹڈ حکومت نے مشکل فیصلوں کے نام کے اوپر جو شب خون مارے پاکستان میں اور پھر کہا گیا مقتدر حلقوں کے آئی ایم ایف کی ڈیل ہوگی تو پاکستان میں ڈالر نیچے آ جائے گا مہنگائی کم ہوگی تو جیسی پاکستان کو آئی ایم ایف کی ڈیل ملی مہنگائی اوپر گئی اور ڈالر مزید اوپر چلا گیا ہے دھائیسوں کو قریب جو ہے وہ ڈالر چلا جائے گا پھر بیکڈورز چینلز کے اوپر یہ رابطے دبانا شروع ہو گئے اور پھر میرے زلائے کے مطابق پاکستان تاریخ انصاف کچھ لوگ امیران خان نہیں کچھ لوگ جو ہیں تاریخ انصاف کے ان کا جی ایج کسی رابطہ بہا لنا شروع ہو گیا ان کے رابطے شروع ہوئے اور جنہوں نے رجیم چینج اوپریشن کیا اب ان کو احساس ہو گیا یہ لڑائی ہم نہیں جیس سکتے اور رجیم چینج اوپریشن کرنے والے وہ اس بات کا ان کو احساس ہوا کہ ہم نے بہت زیادہ غلط کیا ہے اور امیران خان نے اسٹیبلشمنٹ کی ایسی کٹیسی کر کے رکھ دی کہ اس سے پہلے پاکستان میں کوئی لیڈر ایسا نہیں کر پایا اور اسٹیبلشمنٹ واقعی طور پر امیران خان کو نکالنے کے بعد لاچار تھی اور وہ بے بس تھی اور ان کو احساس ہوا کہ ہم نے کس بندے کے ساتھ پنگا لے لیا ہے اور ان کو یہ خوف تھا کہ اگر امیران خان نے تمام بندوں کو کاروخ ہماری طرف کر دیا تو ہمارے پاس کچھ نہیں دے گا اور ہم ایسا گندہ ہو جائیں گے تو عوام جو ہے جب ہم باہر نکلیں گے عوام ہمیں جوتیاں مارے گی تو اسٹیبلشمنٹ خوف میں مبترہ تھی اور اب امیران خان نے اسٹیبلشمنٹ کی جو طاقت ہے اسٹیبلشمنٹ کو باقریدہ طور پر امیران خان کے آگے گھٹنے ٹیکنا پڑے ہیں اور اس حد کے بعد میں نے ایک رات میں اللہ تعالیٰ کا فضل اس قوم پر ہوتا ہوا دیکھا وہ ایک داری لے کر نکلا تھا اور اب اس نے جو دل بدلے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو اپنی قوم کے دل بدل دیئے کہ امیران خان ایک جملہ بولتا ہے نا اس کی پاپولیریٹی کا جو گراپ ہے وہ اسمان کے اوپر ہے جب وہ بولتا ہے نا تو وہ کانوں میں نہیں گھستے وہ ادھر آتے ہیں اس کے جملے ادھر آج پوری قوم اس کے پیچھے گھڑی ہوئی ہے آج پوری قوم جو ہے اس کے پیچھے جام دینے کے لیے تیار ہے یہ کرم اللہ تعالیٰ کا امیران خان کے اوپر نہیں ہے کہ وہ پاپولیریٹی کے اسمان کے اوپر ہے یہ کرم اللہ تعالیٰ کا اپنی عوام کے اوپر ہے کہ آج عوام کو شعور دیا گیا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سارا کچھ ہونا تھا رجیم چینج ہونا تھی اور عوام کو شعور ملنا تھا تو اب آجائیں کہ نومبر کی تائیناتی اور پی ڈی ایم کے اندر اسم جو لڑائییں چل رہی ہیں وہ بڑی بھیانک ہیں اور بڑی خطرناک ہیں پاکستان کی سکیروٹی رسک بن چکی ہیں جو عوام خان باتیں کیا کرتے تھے جس کے اوپر ہمارے ڈی جی ایس پی آر کو بڑا غصہ آتا تھا تو اب یہ غصہ کر لیں تو جناب میں آپ کو یہ خبر دے دیتا ہوں یہ سب کے سب لوگ جائیں اپنی مرزی کا آرمی چیف اپوائنٹ کرنا چاہتے تھے زرداری صاحب اور نواز شیف کا بڑا نزیاتی اقتلاف ہے ہر بات کے اوپر تو عاصف علی زرداری اور نواز شیف کی لڑائی بڑی طول پکڑ چکی ہے کیونکہ عاصف علی زرداری نے بلیک میل کیا نواز شیف کو کہ جناب آپ میرے نام والا جو آرمی چیف ایس کو لگائیں ورنہ عمران خان جو ہے وہ اگلا آرمی چیف اپوائنٹ کرے گا ہم حکومت سے الگ ہو جائیں گے اور کوئی نومبر کی تائیناتی نہیں کر سکے گا پھر نواز شیف نے اپنے نام دیا پھر درداری اس کے اوپر آڑ گیا یہ نہیں ہو سکتا اب اردو نیوز ہے یہ گلف نیوز میڈیا ہاؤس ہے اس نے خبر دی کہ پی ڈی ایم کا اصل مسئلہ جو ہے کوئی نومبر کی تائیناتی ہے اور نومبر کی تائیناتی کے اندر پی ڈی ایم کے اندر بڑی لڑائیاں پیدا ہو چکی ہیں نواز شیف نے میرے زرائے کے مطابق جنرل آسیم منیر کا نام دیا ہے کہ جو ٹاپ آف دالی نام ہوگا اس کو آرمی شیف اپوائنٹ کریں گے جتکہ آسیم فرید داری نے جنرل آمیر کا نام دیا ہے جو ان کے ملٹری سیکٹری بھی رہ چکے ہیں میں بہت ساری اندرونی باتیں میں وہ بھی بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ وہ اپکمنگ آرمی چیف ہو سکتے ہیں تو ایسا نقبال صاحب نے بیان دیا کہ زہرہ ہم کہیں اور حلوہ عمران خان ساتھ کہیں یہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا جو جناب پھر کیا ہو سکتا ہے خواجہ آسیم نے کہا کہ ہم عمران خان کی مرسی کا آرمی شیف اپوائنٹ نہیں کریں گے مریم نواز نے کہا کہ ہم ایکسٹینشن کے حق میں نہیں ہیں یہ بالکل گناہ ہے شاید کانباسی صاحب نے بھی کہا دیا کہ نونلک کسی قسم کی ایکسٹینشن دینے کے حق میں جناب جو ہے وہ نہیں ہے تو یہ لڑائیاں پیدا ہو چکی ہیں دو نام سامنے آ رہے ہیں اور امید ہے کہ جنرل آسیم منید یا صحیح شمچاد مرزا جو ہیں ان کو آرمی شیف اپوائنٹ کر دیا جائے گا میرے زرائے کے مطابق اب آجیں کہ جنرل باجوہ اور عمران خان کی جو دوسری ملاقات ہے اس کا شور مچ چکا ہے اور یہ خبر میں ہی دے رہا ہوں آپ کو خبر میں آپ کے سامنے بڑی تفصیل سے رکھنے چاہ رہا ہوں آپ نے غور سے سننی ہے چیز کو دیکھیں پہلی ملاقات ہوئی جنرل باجوہ اور عمران خان کی ابانے صدر میں ہوئی اور اس ملاقات میں آپ کو میں تھوڑی سی اور خبر ایڈ کر دیتا ہوں کہ وہ ملاقات جو ہے پہلے میرے زرائے کے مطابق مبینہ طور پر جو صدر پاکستان ہے جناب عارف علی صاحب انہوں نے سب سے پہلے عمران خان کی جو سفارشات تھی وہ جنرل باجوہ کے سامنے رکھی اور جنرل باجوہ کی سفارشات عمران خان کے سامنے رکھی جب دونوں کا اتفاق ہوا پھر ان کی ملاقات کروائے گی کیونکہ رڑائی بہت زیادہ تھی عمران خان صاحب بھی جذباتی تھے ادھر بھی نا اور جد کا مسئلہ تھا جس نے پاکستان کو تباہ کر کے رکھ دیا تھا تو یہ سارا معاملہ ہوا اور پہلی ملاقات کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب نے کانران خان کو ایک انٹریو دیا اس پر انہوں نے ان سونگ جوار کو نمار دیا کہ جنرل باجوہ کو اس وقت ایکسینشن دے دنی چاہیے اور نئے آرمی چیپ کا جو تائیناتی ہے اس کو ماخر کر کے اور نئی الیکٹر گورنمنٹ جو ہے اس کی تائیناتی کرے اور پھر اس کے بعد پورے پاکستان کے اندر شور مجھ جاتا ہے پاکستان کی سیاست جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے اور پھر شیخ رشید صاحب نے بیان دیا کہ جناب عمران خانو اسٹیبلشمنٹ کے درمیان معاملاتیں ہو رہے ہیں اور پھر خبر سامنے آئی اس ملاقات کے بعد کل یہ خبر سامنے کہ انکیم نے باقاعدہ طور پر ایک ہفتے کے اندر اندر اس حکومت کو چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے باپ پارٹی بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہے اس کی باقاعدہ طور پر مثال ہے کہ نجم سیٹھی سے ہم یہ تاوا کیا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو یہ یقیم دھیانی کروا دیا ہے کہ یہ حکومت جو ہے وہ اکتوبر کے اندر گھر چلی جائے گی اور اکتوبر میں گھر جانے کے بعد اگر وہ گھر نہیں جاتی وہ خود سمجھیں نہیں تحریل کرتی تو وہ پاکتوبر ہرکے جو ہیں وہ خود ان کی اکومت کا تختہ اُلڑ دیں گے وہی اتحادیوں کے ذریعے جو پہلے عمران خان صاحب کے ساتھ ہوا تو اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے ترمیان آپ کچھ ڈیڈ لوگ برقرار ہو چکا ہے ڈیڈ لوگ جو ہے وہ بڑے تھوڑی سی وہاں پر نگاہنی صورتیال پیدا ہو گئی ہے اور ایک اور ملاقات کا جس کی وجہ سے شور مچ چکا ہے اور اس ڈیڈ لوگ کی وجہ سے یہ دوسری ملاقات ہونا تھی میں اس کی طرف آتا ہوں لیکن آپ نے ڈیڈ لوگ سمجھنا ہے دیکھیں اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کا کچھ سوارشاب دیا ان سے کچھ کہا گیا ہے کہ جناب آپ چھے سے ساتھ مہینے سبر کرچر سبر اس طرح سے کہ ہم اس حکومت کو گھر بیج دیں گے لیکن چھے ساتھ مہینے پاکستان میں ٹیکنکریسی کی گورنمنٹ ہوگی اور آپ سارے کے سارے لوگ چھے ہیں وہ پھر اس کو سپورٹ کریں گے اس کے پیچھے ہوں گے اور آپ دھرنا وغیرہ نہیں کریں گے آپ کوئی ان کے خلاف کو کیمپین نہیں کریں گے یہ سارا معاملہ عمران خان کا مومنٹم توڑنے کے حوالے سے خان صاحب بڑے تیز ہیں کہ دیکھیں ہاں تو میرا مومنٹم توڑ جائے گا جو میں نے اپنی قوم کو چھکایا ہوا ہے قوم یہ سمجھے کہ جیسے عمران خان نے ایک ڈیل کر لیا ہے اور پھر اس کے بعد عمران خان کا قوم جو حشر کرے گی وہ پھر آپ کو پتہ ہے یہ قوم عمران خان کے ساتھ اس وجہ سے گھڑی ہے کیونکہ وہ حق اور سچ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے تو اس وجہ سے خان صاحب اس کے اوپر نہیں مان رہے عمران خان نے کہا کہ جنات دو تین ہفتوں کا وقت لینا تو لیں میں اس طرح کی معاملات کے اوپر نہیں آوں گا اس حکومت تو گھر جانا ہوگا پاکستان میں ایک سٹیبل اور الیکٹڈ گورنمنٹ کو یہاں پر آنا ہوگا ادر وائز یہ ملک نہیں چل سکتا ہے یا آپ کو میں بڑی خبر دے رہا ہوں اور اس کے بعد اب جنرل باچو اور عمران خان کے درمیان ایک اور ملاقات ہونے جا رہی ہے بخبر طرح بتا رہے ہیں یہ بڑی بریکنگ نیوز ہے کہ مبینہ طور پر ایک اور ملاقات ہوگی جس میں وہ تمام مسائل ڈیڈ لاغٹرین اس کو پر بات کی جائے گی اور اس کا ایک سلوشن نکالا جائے گا اور ناظرین اکرام آنے والے دنوں میں پھر آپ دیکھیں گے کہ امکیم اور باپ پارٹی اس حکومت سے الگ ہو جائے گی اور عمران خان نے یہ تحیہ کر لیا ہے اگر ان کی اب بات نہ مانے گی عمران خان صاحب جو کال کہہ رہے ہیں کہ میں اس مہینے کے آخری میں دے دوں گا کیونکہ پچیس ستمبر تک یہ معاملہ تیہ ہو جائیں گے اور اگر معاملہ تیہ نہ ہوئے تو عمران خان نے تحیہ کر لیا ہے کہ اگر ان کے ساتھ اب کی بار کوئی معاملہ ہوتا ہے تو وہ فوری طور پر قوم کو کال دیں گے اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس دن ہم نے کال دے دی اسی دن یہ حکومت جو ہے وہ گھر چلی چاہے گی تو کل عمران خان نے کور کمیٹی کا اجلاس بھی بلا لیا ہے لونگ مارچ کی تاریخ پر جو ہے وہ بات کی جائے گی تاریخ فائنل کی جائے گی اس کے افیکس کے اوپر بات کی جائے گی اگر پاکستان کی معاملہ تیہ نہیں ہوتی اس سے بھی شبن عمران خان کے پھر کیسے لونگ مارچ کرنا ہے معاملہ تیہ ہو جاتی ہیں تو کیسے جانا ہے عوام کو کیا بتانا ہے کہ سارے معاملات جو ہیں وہ کل پاکستان تحریک انصاف اپنی عمران خان کی زیر ستارہ اس کو تیہ کر لے گی جس کے بعد پھر عمران خان صاحب ایک اور اہم ملاقات کریں گے جنرل باجوہ کے ساتھ اور پندرہ اکتوبر تک یہ ڈیڈ لائن جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے کہ اگر پندرہ اکتوبر تک یہ حکومت گھر نہ گئی تو پھر عمران خان آپ کو بتا رہا ہوں فائنل کال لے کے باہر آ جائے گا تو یہ تفصیلات ہیں ہم تک کے لیے تاہیے اپنا خیال لکھی گا اس سن کے بھی اپنے لازمی خیلق میں اللہ نگے بان پاکستان زندہ بار